بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوریوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے کیونکہ کمیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر ایک کا جواب دینا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ بجائے اس کے ہر ایک بندے کو ریپلائی کیا جائے ایک ایک کر کے یہاں پہ سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں اور اکثر ہی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور زیادہ تر وہی لوگ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں سوالات کے جوابات یہاں پہ دیتا ہوں سب سے جو پہلا سوال ہے ایک نیگٹیو سا سوال ہے یا ایک تنقید ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ائرپورٹ پر کوئی بھی نہیں پوچھتا دو دن پہلے میں آیا ہوں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈیکلیریشن کرنسی ڈیکلیریشن فارم کی ضرورت نہیں ہے بالکل ضرورت نہیں ہے میں بھی یہ کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا لیکن جب جس دن جس سے پوچھ لیا ج جائے گا مسئلہ اس کے لیے بنے گا آپ سے نہیں پوچھا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے قانون موجود ہے قانون بنا دیا گیا ہے آپ کو فارم جو ہے وہ ائرپورٹ سے بھی مل جائے گا آپ کو پلین میں بھی مل جائے گا تو وہ فارم آپ نے فیل ضرور کرنا ہے آن لائن بھی آپ فیل کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے بہرحال اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فارم فیل کرنا ہے کتنا نقصان ہے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کریں گ باقی اللہ مالک ہے نیکس جو ہے یہ صاحب ہیں یہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی بات کیے بارالے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے منی لانڈرنگ سے غریب بندے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا جی نیکس چلتے ہیں جی ساہر گیمنگ ہے یہ کہہ رہے جی مگر منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد حاجی شفاق ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ اپنی رحمت کی بارش اطاف فرمایا چلے جی اللہ آمین اور اس کے باقی اللہ نے تینکیو بولا ہے جی اس کے بعد بھائی جیری پی کے پروسس بتائیے یہ غلام حسن ہے جیری پی کے جو ویب سائٹ ہے یہ اعتماد کا متبادل ہے اعتماد کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ جیری کو لایا گیا ہے اور بالکل وہ سیم پروسس ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ اپنی فیملی کا ویزا اگر سٹیم کروانا ہے آپ نے اعتماد سے تو آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اگر سلوٹس اویلیبل ہیں تو میں نے صبح بھی ویب سائٹ چیک کیے ویب سائٹ چل رہی ہے ویب سائٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سلوٹس موجود نہیں ہیں آپ چیک کرتے رہیں کسی بھی وقت اپائنٹمنٹ اویلیبل ہوگی تو آپ اپائنٹمنٹ بوک کر لی جیگا اس کے بعد یہ کافی زیادہ لمبا سوال ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری کمپنی ہے وہ چھٹی دے دیتے ہیں لوگوں کو خروج نہائی نہیں لگاتے کسی نے کہنا ہے کہ میرا خروج نہائی لگاؤ تو وہ کہتا ہے انہی چھٹی چلے جاؤ خروج نہائی نہیں لگاتے تاکہ بندے کا نقصان ہو کیا اس میں کمپنی کا بھی کوئی نقصان ہے کمپنی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ نقصان آپ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ تین سال کے لیے بین ہو جاتے ہیں اور کمپنی جب آپ چلے جاتے ہیں چھٹی ایکسپائر ہوتی ہے تو کمپنی والے اپنا کمپلین کر دیتے ہیں کہ بندہ چھٹی گیا ہے واپس نہیں آیا تو اس کے بدلے میں تو انہیں ویسے ہی ویزا مل جاتا ہے تو یہ اصل میں بندے کا ہی نقصان ہوتا ہے اس کے بعد ویری گوڈ انفارمیشن ماشاءاللہ جی اجتھینکی ہو جی ویلکم اگر پچاس ہزار ہوں تو بتائیے ضرورت ہے بتانے کی اب یہ بہت اہم سوال اس بھائی نے پوچھا ہے جو سعودی اریبیہ سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر ساٹھ ہزار ریال یہ سے زیادہ کرنسی ہے تو ان کا کام ہے کہ وہاں پر ڈیکلیئر کرنا خود جا کے بتانا کسٹم والوں کو کہ میرے پاس زیادہ ہے پیسے مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ بتائیں گے ضرور اگر کوئی پکڑا گیا تو مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے بات یہاں بھی وہی آتا ہے پہلے بھائی جس نے کہا ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے پوچھتا نہیں ہے لیکن اگر پکڑے گئے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ نئی مسئبت میں پڑھ جائیں آپ خود جا کے بتا دیں آپ کے پاس سیلری سلپس وغیرہ ہوں گے وہ دکھا دیں کمپنی کے طرف سے چیک دیا گیا ہوگا اس کی کاپی اپنے پاس رکھ لیں کفیل کی جانب سے کوئی پیمنٹ آپ کو ادا کی گئی ہے وہ آپ وہاں پہ دکھا دیں تو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور مسئبت میں پڑھیں آپ کی حلال کی کمائی ہے آپ کی لیگل طریق سے کمائی ہے تو آپ اسے شو کروا دیں اس میں کیا ٹینشن ہے اگر ساٹھ ہزار سے زیادہ ہیں ساٹھ ہزار سے اگر کم ہے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سے پوچھے گا بھی کوئی نہیں اس کے بعد محمد عمجد ہیں اسلام علیکم سر میں چھٹی پہ آیا تھا پاکستان جنوری دو ہزارے کی پھر کمپنی نے مجھے آن وکیشن ٹرمینیٹ کر دی اچھا یہ جو چیز ہے ٹرمینیٹ آپ کو کمپنی نہیں کر سکتی کمپنی آپ کو ٹرمینیٹ چھٹی کی دوران نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کی چھٹی کینسل کر سکتی ہے کمپنی چھٹی جب آپ کی ایکسپائر ہو جائے اس کے بعد تو آپ کی کمپنی جو ہے آپ کا ویزا کینسل کر سکتی ہے لیکن چھٹی ویلیڈ ہے آپ کو کمپنی والے منع بھی کرتے رہے آپ اگر واپس جانا چاہے تو آپ واپس جا سکتے ہیں وہ علیہ دہ ایشو ہے کہ آپ سعودی ریبیہ میں پہنچے اور اس کے بعد کمپنی والے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں یہ خروج نہ ہی لگا دیں تو وہ ایک علیہ دہ ایشو ہے پہلال چھٹی کے دوران کمپنی والے آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اچھا یہ یہاں پہ ہیں رحمان موویز وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ بنتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں نہیں ڈرے نا آپ ہم ڈراتے نہیں ہم ہر ایک چیز صحیح سے آپ کو بتاتے ہیں ہاں وہ علیہ دہ ایشو ہوتا ہے کہ کسی بندے کو ہماری بات بسند نہیں آئے کوئی ہمارے ساتھ ایگری نہیں کر رہا وہ ایک علیہ دہ ایشو ہوتا ہے لیکن ڈرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ڈر جائیں ڈرانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کریں ٹھیک ہے مسئیبت ہر ایک بندے پہ نہیں آتی اور جس پہ آ جائے تو پھر وہ بچارہ یہی کہتا ہے پھرتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تو اس لیے کبھی بھی یہ غلطی مت کریں نیسٹ ہے بھائی یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اندر کیسے لائٹس ہو سکتی ہیں یہ رانگ ہے اچھا یہ جو ویڈیو ہے نا جس پہ میں آپ کو زوم کر کے بھی یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے نا میں کہتا ہوں کہ میری یوٹیوب میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا سب سے خوبصورت ویڈیو یہ ہے اور یہ بھائی نے بارال وہی میں نے کہا ہے نا اختلاف آپ کرتے رہیں وہ کچھ لوگ اپنے کم علمی کی وجہ سے اختلاف کر لیتے ہیں کچھ لوگ بہتر انفرمیشن کی وجہ سے ان کے پاس انہیں بہتر علم ہوتا ہے وہ وہاں پہ اختلاف کر لیتے ہیں مختلف وجوہات ہوتی ہیں اختلاف کرنے کی تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس کی جو ایپ میں نے بتا ہی ہے طریقہ بتا ہے خانہ کعبہ کے اندر کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت نظار ہے اس ویڈیو کے اندر ہیں اس بھائی نے یہاں پہ بھی اختلاف کر دیا اور جھوٹ کا یہاں پہ بول دیا بہرحال آ چلتے ہیں نیکسٹ سوال کے جانب ماشاءاللہ بھائی پاکستان میں سب ملتا ہے تو ہم باہر آ سے کیوں لائیں آ یہ چیزیں جو بات کر رہے ہیں یہ عزیز عبداللہ کہ پاکستان میں ہر چیز ہم خرید سکتے ہیں جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو باہر سے ہم کیوں لائیں باہر سے لانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ملتا باہر سے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کی آپ کی فیملی کی خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی بھائی والے جو بھی باہر سے آ رہا ہے اگر وہ کوئی چیز لے کے آ رہا ہے تو وہ ایک خوشی ہوتی ہے لانے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے اور جس کے لیے لائی جاتی ہے اس کے لیے بھی خوشی ہوتی ہے چیز ہر ہر ایک چیز مل جاتی ہے پاکستان میں وہ مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد قاسم علی ہیں سب جھوٹ ہے میں نے آج اپنا کفالہ کروایا ہے پچھلے سب اکامہ کی فیس میرے اکامہ پہ شو ہو رہی ہے جو مجھے پے کرنی ہے اب یہ اس کی بات کر رہی ہے کہ سعودی ربی نے قانون چینج کیا ہے کہ اگر آپ کا اکامہ اکسپائر ہے آپ نئی جگہ پہ اپنا نقل کفالہ کرواتے ہیں تو جو پرانی فیسز ہیں آپ کے پہلے اکامے کی دو سال تین سال سے پرانا جو اکامہ ہے جو فیس پے نہیں کی ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ کا پرانا کفیل ہے نیا کفیل نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ میری فیس شو ہو رہی ہے فیس اگر شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پے کرنا ہے فیس تو شو پچھلے نے کرنی ہے اور اگر نیا کفیل یہ کمپنی اس قابل ہیں اور اس قانون کو جانتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پرانی جو فیس ہے وہ پرانے کفیل کے کھاتے میں ہی ہے اس کے بعد ہے ائرپورٹ پر اترتے ہی یہ لفظ میں نہیں پڑھوں گا بارالاگے محمد زبیرہ جی ماشاءاللہ اور اس کے بعد گل نواز ہے جنگلی لوگوں کا یہ کام ہے یہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے کہ ائرپورٹ پر سعودی عربیہ میں جو افراد ہیں جو پیکنگ صحیح کر کے نہیں لے جا رہے ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان کو مشکلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے آپ اس پہ عمل کریں کوئی بھی ایسی پیکنگ نہ لے کے جائیں کہ آپ کو ائرپورٹ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اس کے بعد یہ سبمیٹ کر رہے ہیں جی انجینئر شاہد ہے یہ کہہ رہے کہ میں فارم سبمیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کرنسی ڈیکلیریشن فارم جو ہے تو وہ سبمیٹ نہیں ہو رہا ہے بالکل وہ نیا نیا کام ہے اس میں ایرر آ رہے ہیں اور بعض وقت سبمیٹ ہو بھی جاتا ہے نہیں بھی ہوتا تو فارمز کا اتنا مسئلہ نہیں ہے آن لین یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے پاس اگر فارم نہیں بھی ہے تو آپ کو بورڈنگ کے ٹائم پہ مل جائے گا آپ جہاں سے ٹکٹ بک کروائیں گے اگر کسی ایجانٹ سے اس کے پاس سے مل جائے گا نہیں ملتا تو آپ کو پلین کے اندر مل جائے گا جہاز کے اندر بھی آپ کو فارم مل جائے گا تو یہ بارہ لیتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو ایک پابندیہ لگی تھی ماسک پین کے آئیں جو ہیلت ڈیکلیریشن فارم ہے وہ لے کے آئیں اور شروع شروع میں ماسک پینا بھی کیا استعمال کیا گیا میں نے بھی ان دنوں میں ہی سپیشلی جو ایک زور تھا کرونا کا تو میں نے سفر کیا تو اس وقت کوئی بھی بندہ ماسک کے باہر نہیں تھا وہ پھر دوبارہ کیا ہوا کہ تھوڑے عرصے بعد صرف آپ کے ورڈنگ اور امیگریشن کے وقت یہ ماسک استعمال کیا جا رہا ہے پلین کے اندر جا کے سٹاف نے بھی ماسک نہیں پینے ہوئے پھر ائرپورٹ سے اترے پھر ماسک لگا لیا تو ایسے ہوتا ہے بارال یہ ایک سسٹم ہے دنیا کا ایک دفعہ عمل کروایا جاتا ہے ہستہ ہستہ ان چیزوں میں نرمی کر دی جاتی ہے تو یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کہیں بھی مل جائے گا آپ سفر کرتے جائیں آپ سے ہر جگہ پہ یہ پوچھ لیا جائے گا اور میں نے جو ایر بلیو ہے ان سے دو دن پہلے میں نے کنفرم کیا جو ایر بلیو میں میرے دوست ہیں میں نے ان سے کنفرم کیا انہوں نے کہا ہے جی ہمیں اوفیشل ابھی تک کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ آپ یہ والا فارم فیل کروائیں اچھا نیکس چلتے ہیں اس کے بعد کون صاحب ملک حسین ہے اسلام علیکم بھائی میرا اکامہ ختم ہے اور خروج نہائی جا رہا ہوں مکتب عمل کے ذریعے کیا نیو ویزا پر دوبارہ آ سکتا ہوں مکتب عمل کے ذریعے آپ کا خروج نہائی لگ رہا ہے اکامہ اکسپائر ہے تو پھر چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کا خروج نہائی لگا ہے لیکن آپ پہ پابندی لگی ہے کہ نہیں زیادہ چانسز ہے کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی پابندی لگ جائے گی اس کے بعد ہیں جی مجاہد حسین ہیں یہ بھی وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہیں شیخ خرشید ہے اسلام علیکم بھائی میرا قطر کا بھی بتا دیں کتنے پیسے لے جا سکتے ہیں چلیں قطر والوں کے لیے بھائی آپ یوٹیوب میں سرج کریں آپ کو قطر سے ریلیٹڈ مل جائے گی کیونکہ ہم قطر پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں ہم صرف سعودی عریبی کو فوکس کرتے ہیں اس کے بعد محمد تفیل ہے جی ماشاءاللہ اور اس کے بعد شہزاد عباسی ہے جی آپ کی ویو انتہائی آپ کی گفتگو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اہم کانہ سوچ کی اقاس ہے میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے اصل میں میں نے اس پروگرام پہ جو ائرپورٹ پہ فارم کرنسی ڈیکلیریشن فارم ہے اس پہ میں نے ایک تنقید بھی کی تھی کیونکہ اس میں ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک کے سسٹم کا ہمیں پتہ ہے اور عام عوام سے اگر پوچھیں عام کسی روڈ سے روڈ پہ چلتے بندے سے پوچھیں کہ فلان جگہ پہ ڈکیتی ہے تو ڈکیتی ہوئی ہے تو اس میں کون ملویس تھا تو وہ آپ کو جو جواب دیں گے تو ایک عام بندہ جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یار اس میں وہ لوگ ملویس ہوتے ہیں اور یہ مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے ایک ڈر ہے ایک ڈر ہے ایک ایسی چیز کا جس وجہ سے اس پر تنقید گئے گئے بارال ان کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد ہیں ماجد حسین اسلام علیکم مقامہ خطب ہے ماجد حسین کے جواب میں دے چکا ہوں اور اس کے بعد ماشاءاللہ سبحاناللہ رسی بہت پہلے سے ممنوع ہے بس ڈرامہ بازی کر کے پاکستان ہونے کا ثبوت دیں رسی ہاں دیکھیں یہ ڈرامہ بازی کر کے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں یہ دیکھیں میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں بے شک آپ کریں اپنا تنقید جس کو بھی حق ہے کہ رسی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے پیکنگ کے واقع کیونکہ میں اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ائرپورٹ پہ آپ رسی کا استعمال کرتے ہیں پیکنگ کے لیے تو اس وجہ سے زیادہ مسئلہ آ رہے ہیں کہ رسی کے وجہ سے زیادہ کھینچتے ہیں آپ کارٹن کو یا بیگ کو تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں آپ ڈرم میں بازی کر رہے ہیں رسی تو بہت پہلے سے ممنوع ہے اور رسی ممنوع ہے یہ بات آپ کو پتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا اور یہ کسی بہت سارے پاکستانی ہیں اور ان کو بھی اس چیز کا نہیں پتا اس وجہ سے میں نے بتا دیا ہے اور ائرپورٹ والوں کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ رسی ممنوع ہے اس وجہ سے انہوں نے باقیدہ طور پر دوبارہ سے انناؤنسمنٹ کی ہے کہ اس طرح رسی سے چیزوں کو نہ باندیں تو یہ آپ کو پہلے پتا تھا بہرحل ائرپورٹ والوں کو اور ہمیں اس چیز کا اتنا زیادہ نہیں پتا تھا اس کے بعد چلتے ہیں جی محمد سلیم جی ہیں جی also with afghan people no interest without document in پاکستان یہ afghanستان سے ہی پتا چلے گا جی afghan people کے لیے کیا ہے اور اس کے بعد link on description should be pin یہ دیکھیں عرشد صدیقی آپ نے بہت بچی بات کی ہے چلیں جی میں انشاءاللہ اس کو pin بھی کر دوں گا لنک اب کوشش کر دوں گے next آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے جو links دیے جاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے تو وہ links جو ہے pin کر دی جائیں گے یہ آج آپ سے میں نے بہت اچھی بات سیکھی ہے انشاءاللہ میں پہلے کبھی کچھ عرصہ کیلئے کر دیتا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا تو ایک سیکھنے کو بات چیز ملی ہے آپ سے انشاءاللہ میں ایسا کروں گا آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کے بعد ہیں حافظ الحق ہیں یہ اس لیے ہے کہ چوروں کو پتا چال جائے کہ اس بندے کے پاس کتنے پیسے ہیں تاکہ آپ کو لوٹنے والوں کو معلوم ہو کہ وہ کمل طور پر آپ کی پیسے سے خالی کیا جائے اور چور کو پتا چل جائے کہ مسافر نے کچھ نہیں چھپایا یہ اس کی بات کر رہے ہیں جو currency declaration فارم ہے اس پہ کاش کہ یہ ٹیپ والی ٹیکنیک پہلے سے لوگوں کو معلوم ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا سب سے بیسٹ ہے رسی دیلی ہو جائے یہ رسی والی بیس یہاں پہ چل رہی ہے بہرل میں نے یہ کہا ہے کہ آپ رسی کا استعمال بہتر ہے نہ کریں ٹیپ کا استعمال کریں تو وہ بہتر ہے اس میں آپ کی پیکنگ بہتر رہتی ہے اس کے بعد توقیر احمد ہے بھائی میرا ویزا فنی الیکٹرونیات ہے میرا اکامہ ختم ہو گیا ہے اور میں اپنا میں نہ کیسے چینج کر سکتا ہوں یہ آپ اپنے کفیل سے ہی بات کریں وہ آپ کا اکامہ ایکسٹینڈ کریں اور اس کے بعد کیونکہ آپ کا فنی الیکٹرونیات ہے آئی تھیں کہ آپ کا اکامہ بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں یہ دیکھیں اس بھائی نے ہمیں اپنا ایک مسئلہ بتایا ہے اور اس مسئلے میں بہت زیادہ لوگ فنستے ہیں آپ لوگ ایسی کوئی غلطی نہ کریں آپ کا کوئی اگر ایسا مہنہ ہے جو سعودیوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو اکامہ اکسپائر ہونے سے پہلے پہلے اپنا مہنہ چینج کریں یا پھر آپ نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو کام کرنا ہیں وہ ٹائم سے کریں یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ ہوتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے ایسے کر لیا ہے میرا لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ بچارہ پھنس جاتا ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے ابھی جو سعودی ریبیہ کے جانب سے نئے میں نے جو ابھی آیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ جو ورکشاپ میں کام کرنے والے ہیں مغسلہ میں کام کرنے والے ہیں اسی طرح جو لکڑی کا کام کرنے والے ہیں حداد ہیں اس طرح ڈیکیور کا کام کرنے والے ہیں گھروں کا کام تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ فسٹ جون دو ہزار تئیس سے ان کو ایک لیسنس کی ضرورت ہوگی کرافٹ لیسنس کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کو ڈبلومن سرٹیفیکیٹر دینا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے ہو سکتا ہے کمپنی کے جانب سے ایکسپیرینس لیٹر لے کے دینا پڑے تو اگر آپ ان مینوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اگر آپ وہ کام جانتے ہی نہیں ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ پہلے پہلے اس ٹائم سے پہلے پہلے اپنے مینے چینج کروا لیں اپنے کام کے مطابق کروا لیں بعد میں آپ لوگوں کے لیے ٹینشن نہ بنیں اس کے بعد گریٹ انفو ہے اگر کسی فیملی نے جیلری پہلے پہنی ہے جو آپ کے استعمال میں ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دیں اچھا اس کے بعد کسی بھی منی ٹرانسفر ایجنسی سے پیسے بھیج دیں جو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں پیمنٹس وہ آپ بینک کے تھوڑ بھیجیں بالکل آسان اس ہے لیکن آپ کے پاس اگر ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کے بعد ہیں جی آفاک کاشمیری ہے سرائی آزاد ویزا کین جو گائیڈ میں آئی ایم بیچلر سٹوڈنٹ بٹ آئی ہیو ایکسپیرینس ان ڈیفرنٹ ویل یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فیلڈ میں آپ کا ایکسپیرینس کچھ اور ہے آپ کے پاس ڈیری کچھ اور ہے بہرحال آپ کو یہ ایسا مہنہ آہ چوز کریں جس میں آپ اس سے ریلیٹڈ ہی کام کریں اور وہ مہنہ جو ہے وہ سعودیوں کے لیے مختص بھی نہ ہو یہ آپ کو پھر تھوڑا سا اس پر سرچ کرنا پڑے گا آہ فیس کتنی ہے حج کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کیونکہ اٹھائیس اگس سے حج کی جو ریجسٹریشن ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو فیس کے بارے میں آپ کو پیکجز جب اٹھائیس اگس کے بعد جو آغاز ہوگا ریجسٹریشن کا تو وہاں پہ آپ کو پیکجز بھی شو ہو جائیں گی انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں گے اچھا جو لوکل لوگ جو سعودیہ میں ہیں ان کے لیے پیکج ریٹس پیکج ریٹس کا پتہ چلے گا جب ریجسٹریشن کا آغاز ہوگا اور پیکج ریٹس آپ اگر اندازن پوچھتے ہیں تو تقریباً آٹھ ہزار ریال سے سٹارٹ ہوں گے ہو سکتا ہے اس سے کم والے بھی ہوں کیونکہ جو پلان لگ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ سعودی وزارت اللہ جو عمرہ نے جو نیکسٹ پلان کی اگلے سال جو پوری تعداد ہوگی لوگ کے وہ حج کے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو اجازت دی جائے گی اور اسی وجہ سے ابھی سے ریجسٹریشن کا وہ آغاز کر رہے ہیں تو امید ہے کہ اس میں کچھ پیکجز آپ کو جو پہلے بھی نظر آتے ہوتے تھے کسی دور میں تین ہزار ریال کے چار ہزار ریال کے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی شو ہو جائے لیکن جب ریجسٹریشن کا آغاز ہوگا تاب ہی پتا چلے گا آہ تھانکس اگر ویری انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے اور اس کے بعد جی والیکم سلام ہے ویلڈن برادر ہے یہ بہت لمبا کومنٹ ہے اس وجہ سے یہاں میں پڑھوں گا تو بہت زیادہ کومنٹس جو مس ہو جائیں گے جزاک اللہ السلام علیکم کیا کاسمیٹکس آئیٹم لائک کریم ہیئر شیمپو آہ سوپ لے کے جا سکتے ہیں پاکستان میں جو پابندی لگائی تھی ایمپورٹ پہ آہ جو مثلا اسی طرح کے جو چیزیں تھیں کاسمیٹکس ہو گئے اس کے علاوہ آہ الیکٹرونکس ہو گئی کھلونے ہو گئے چوکلیٹس ہو گئی اس طرح کی چیزوں پہ تو وہ پابندی جو ایمپورٹ کی پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے اب آپ روٹین کا سمان پاکستان میں جو چھٹی جاتے ہوئے لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن وہ اپنے استعمال کا ایک بندہ ہے کہ حد سے زیادہ ہی چیزیں لے کے جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بزنس میں آ جائے گی تو گھر کے استعمال کے لیے آپ چیزیں لے کے جا سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے بعد جزاک اللہ ہے تو جو پاکستان چلا گیا ہو روپ کا قانون ہے اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں تو آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں فار یور کوائنڈ انفرمیشن دمام ایرپورٹ یہ بھائی نے جو بات آپ کو بتائی ہے نا یہ یہ نہیں کہنا کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں بہت برا ایکسپیرینس ہوا ہے دمام ایرپورٹ پہ وہ کسی بھی قسم کا کارٹن لے کر جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے دمام ایرپورٹ کی اور یہاں پر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ گلف ایر لائن کا ان کا ایکسپیرینس ہے وہاں پر کسی بھی قسم کا کارٹن الاؤ نہیں ہے یہ بھائی یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے جو آپ کو ایکسپیرینس شیئر کیا اور جو میں نے تصویریں شیئر کی ہیں بائی چانس وہ بھی دمام ایرپورٹ کی ہی تھی ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں کون سا یور کمنٹس آر ویری ٹریو یہ اس پہ انہوں نے بات کی ہے صرف میرا چالیس کے جی ہے بیس پندرہ پانچ تین بیگ کر سکتے ہیں آپ جو تین بیگ کر سکتے ہیں ایک ہینڈ کہہ رہی ہے اور دو آپ کے جو لگج کا ہوتا ہے سمان وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے مثلا ایک مندہ ہے اس کا وزن ہے چالیس کلو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے بیس بیس کلو کے کرے ایک اگر اس کا ہو جاتا ہے ایک اگر پر ایکزمپل پچیس کا ہو جاتا ہے تو دوسرا پندرہ کا ہو جائے گا بیس کا ہو جائے گا اس طرح کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ بلکل پورے پورے وہ ہوں اس میں تھوڑا بہت فرق ہے تو نو ٹینشن 20 اگر 2022 میں ابھی کون کون سے ڈاکویمنٹ ضرورت ہیں ٹریول اور بوسٹر ڈوز لگوانا ضروری ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے ویکسین کے حوالے سے اگر ویکسین نہیں بھی لگی ہے تب بھی آپ سفر کر سکتے ہیں سفر میں کوئی پابندی نہیں ہے اور انٹرنیشنل لا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ہزار ڈالر لے کے جا سکتے ہیں جی بالکل آپ ایک ہزار ڈالر لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر جا رہی ہیں لیکن اس میں بھی ایج لیمٹ ہے جو بچے ہیں ان کے لیے لیمٹ اور ہے جو اس سے بڑے ہیں آہ اٹھارہ سال تک کے ان کی لیمٹ اور ہے اٹھارہ سال سے جو اوپر ہے ان کے لیے ہر ایک کی لیمٹ علیدہ علیدہ ہے اس ویڈیو میں آلیڈی بتا چکا ہوں وہ چیز وی نیڈ سینڈ منی ان بینک بینک میں ہمیں پیمٹ سینڈ کر دینی چاہیے اگر ہم اپنے ملک میں سینڈ کر رہے ہیں تو وہ بہتر طریقہ ہے کوڈ کو ایٹی ایم یہ فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ بیرونی ملک جانے والا شخص ایک ہزار ڈالر تک اپنے امراہ لے جا سکتا ہے دوسرے اکثر لوگ اپنے آہ کروا کے جاتے ہیں ایکٹیو بیرونی ملک ایٹی ایم وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ملک لوگ ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں وہاں پہ ہی نکلوا لیتے ہیں اور ساتھ لے جانے کی تو ہزار ڈالر کی اجازت ہے ایکسیلنٹ انفارمیشن میرا خیال ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور یہاں پہ کلوز کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ سوالات کے جوابات یہاں پہ مل گئے ہوں گے اپنی دعاوں بھی یاد رکھئے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں بھی یاد رکھئے گا اسلام ہو